نمسکار زی نیوز پر آپ کے ساتھ میں عبدتی اکیاغی فڑا فڑا انداز میں نیوز ہنڈرڈ آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے کرناٹک میں سرکار پر منڈرارے سنکٹ کے بیچ مکہ منتری ایچڈی کمار سوامی کا بڑا بیان آپ ابھی دیکھیں گے زی نیوز پر وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار پر تو کوئی خطرہ ہے ہی نہیں سب ہی ویوادوں کو سلجھا لیا گیا ہے ہماری سرکار اچھی طرح سے چل رہی ہے ساتھی سرکار کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ لوگتنتر کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو دو باتیں اچھ دی کمار سوامی کرناٹک مکہ منتری کہہ رہے ہیں سمیں ایک تو یہ سرکار کو کسی طرح کا خطرہ نہیں دوسرا ان کی سرکار کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کی لوگتنتر کے لیے اچھا سنکیت نہیں مانا جا سکتا تو کہہ رہے ہیں ایشو ویل بی سولڈ ڈان واری اینے درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماملے کو سلجھا لیا جائے گا جب یہ کہا کہ جو سرکار کے ساتھ کیا جا رہا ہے اسے لوگتنتر کے لیے اچھا نہیں مانا جا سکتا لیکن بڑا بیان یہی ہے کہ سرکار کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو بتا دے سیاسی اٹھا پٹک پر میرے سیوگی اور زی میڈیا سموار داتا جائپال شرمہ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں ان کے ریپورٹ دیکھیا پرناٹکا نے کمار سوامی کے کانگریس کے ساتھ مل کر گھٹ بندر میں بنائے گئی سرکار پر خطرہ بڑھ گیا ہے جب آج ان کے ایک کیابنٹ کے منتری ناگیش نے راجیپال کے ساتھ مل کر کے اپنا استیفہ ان کو سوپ دیا اور وہ باگی ودھائکوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ممبئی روانہ ہو گئے یہ استیتی اس وقت اتپن ہوئی جس وقت میں جی پرمیشور نے اپنے گھر پر کانگریس کے تمام منتریوں کی بیٹھک بلائی ہوئی تھی جہاں پر پارٹی کے ہٹ میں ان سے استیفہ لے لیے گئے دراصل ایک سندیش دینے کی کوشش ہے کہ باگی ودھائک اس بات کو سمجھے کہ سرکار ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے اور وہ ایک نئے سیرے سے سرکار کا گھٹن کرنا چاہتے ہیں اب گیند جو ہے باگی ودھائکوں کے پالے میں ہے ان کو یہ تیہ کرنا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی اب اپنے آپ کو مجبوط ستھی میں پا رہی ہے کیونکہ سدن کے اندر میں جو کی جو تاقت ہے وہ گھٹ کر کے اب دو سو دس پر آ گئی ہے ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی جادو یہاں کڑے سے صرف ایک انک دور ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اگلے دو دنوں کے اندر میں کس طرح کی راجلیتی گتیویدیاں ہوتی ہیں جو یہ تیہ کرے گی کہ کرناٹک کا بھوش کیا ہوگا کیمیرمن تارک رامو کے ساتھ جیپال شرما زی میڈیا بینگلورو اور آپ کو یہ بھی بتا رہے کہ کرناٹک کا یہ ناٹک یا سیاسی سنکٹ آپ اسے کہہ لیجئے اسے لے کر لوگصبہ میں ہنگامہ ہوا کانگریس کے ادھیر انجن چودری نے مدہ اٹھایا بی جے پی پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کرناٹک میں لوگتنتر کی حتیہ کر رہی ہے بی جے پی ساتھی لوگتنتر بچاؤ کے پرچے بی لہر آئے گئے جو ساکھ اس تصفیر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں راجنات سنگھ نے جواب دیا یہ کہا کرناٹک میں جو کچھ چل رہا ہے بی جے پی کا اس سے لینہ دینا نہیں ہے باوجود اس کے وپکش سنتوش نہیں ہوا ہنگامہ ہوتا رہا اور اس کے بعد سدن کی کاریواہی کو اس تغیب کر دیا گیا علاقہ تازہ اپ ڈیٹ آپ کی رہے ہیں دلوک سبح کی کاریواہی دو بجے شروع ہوئی اور اب بجٹ پر چرچہ چل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں آج جہاں مدہ پدیش جہاں ترنہ تک جہاں ہمارا سرکار ہے یہ سرکار کو یہ سرکار کو توڑنے کے لیے یہ دلبدلو کی ایک حرکت کیا جا رہے ہیں اور یہ دلبدلو کو انجام دینے کے لیے یہ سرکار یہ سرکار گھپ طریقے سے یہ سرکار یہ سرکار گھپ طریقے سے خاضیت رکھ رہے ہیں یہ ان کو پسند نہیں ہے کہ بیپوس کی کوئی سرکار کہیں نہیں یہ سب سے بڑا چنٹہ کی بیشہ ہے سر کرناٹک میں اس سمیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے ہماری پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں اور آج تک آج تک کا ہماری پارٹی کا یہ جہاست رہا ہے کسی دوسرے رائے نیتی پارٹی کے سنسا تدس اتھوہ ویدھایت کے اوپر پریسر بیلڈ اپ کر کے اتھوہ اس کو کسی پرکار کا پروروہن دے کر دل بدل کرانے کی کوشش ہم لوگوں نے نہیں کیے کیوں اور اس لیے نہیں کی ہے اجیسن ہو رہے ہیں سنسدی لوگ سنسدی لوگ سنسد کی گریمہ پارلیمنٹی ڈیمارکریسی کی گریمہ کو بنائے رکھنے کے پرسی ہم لوگ پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں لیکن جو بھی پرسنے ہاں پر ہمارے نیتا کانگریس لوگ سواد اللہ اور ہمارے ٹی ایم سی کے نیتاؤں کی دوارہ اٹھایا گیا تھا ہمارے ڈی ایم کی کے بالو صاحب میں 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 ڈیسن تر بازہ بازہ تو میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھیاگ پتر دلانے کا سلچلہ ہم لوگوں نے اپنے پرانے کیا کانگریس میں تو راہو داندھی جی نہیں ہے سلچلہ تھیاگ پتر دینے کا پرانے کا پرانے کیا ہے سارے وہ لگاتار چیاغ پتر دینے کا کام کر رہے ہیں اور یہ چیاغ پتر دینے کا سلسلہ تو لگاتار یہ چل رہا ہے بھارتی جنسہ بھارتی جو اس تک کیا لینا رہنا ہے ایسے ہونا ہے یہ بات مالی سمجھ میں نہیں ہے